ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے گھر میں سرکشت ہوں گے ہم بھی بلکل اچھے اور اپنے گھر میں بلکل ہی سرکشت ہیں دوستو اس کے پہلے والی آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا جس نے نہیں دیکھی ہے وہ بھی ایک بار دیکھ لینا تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم چمبہ کے بھرمور میں جو ہے ایک چوراسی نامک ستھان ہے یا میں یوں کہوں کہ دیوی دیوتاؤں کا ایک گاؤں ہے وہ کہنا غلط نہیں ہوگا وہ ہے اور وہاں ہم کیسے پہنچے کس طرح سے پہنچے اور راستے میں ہم نے کیا کیا لوکیشنز دیکھی لوکیشن اگر میں یوں کہوں تو جیسے بھرمور کا سیلفی پوائنٹ ہو گیا یا پھر کیلاش کے پرتھم درشن ہو گئے وہ ہم نے کیسے دیکھے کس طرح سے پہنچے اور راستے کیسے تھے تو اس طرح سے ہم نے وہ سب چیزیں دیکھی ایکسپلور کی اور ہم ساتھ ہی ساتھ چوراسی میں بھی آئے چوراسی کی بھی میں نے آپ کو کچھ جھلکیاں دیا دکھائی کچھ مندر دکھائے تو اسی کے ساتھ ہی ہماری پچھلی ویڈیو جہاں وہ ختم ہوئی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کی ویڈیو جو صرف ہمارے ہماری ہمارچل پردیش کے چمبہ نامک ستھان پر بھرمور نامک جگہ پر ستھیت ہے جو کی صرف ویڈیو کا ایک ماتر ہی مندر ہے وہ وہ ہے یمراجی کا مندر اور آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں جس کو نہیں یقین ہو تو اگر آپ کو کئی بھی یقین نہ ہو تو مجھے کومنٹ بکس میں بتا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ مراجی کا ایسا مندر جو صرف ہمارے ہماری ہمارچل میں ہی ستھیت ہے جو کی کہیں بھی آپ کو وشب میں نہیں ملے گا اور جہاں پر ایسا کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو آپ کی آتما ہے وہ صرف یہیں آتی ہے چاہیں بچے ہو گوڑے ہو جوان ہو سب کی آتما کو سب سے پہلے یہیں آنا پڑتا ہو یہاں پر ایک گفہ بھی ہے جہاں اور جو کی ابھی بند ہے جہاں پر نہیں جایا جا سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر اس کو اپن کیا جائے تو کچھ بھی نہیں جیسے رہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی چترگوبت کا بھی مندر میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور انت تک ضرور دیکھنا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر چترگوبت کا جو ہے وہ مندر آپ کو بتاؤں گی یہ جو مندر ہے یہ چترگوبت کا ہے جیسے کہ اس میں لکھا بھی گیا ہے اور یہ اسی ٹائم سے جو وہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتا دوں کہ بھارت میں یا پھر دنیا میں ایک ماتر ہی چترگوبت اور یہ مراش کا مندر جو ہے وہ ہیماچل کی چوراسی نامک ستھان پہ ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں تو جو سائیڈ میں آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سائیڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہے چترگوبت کے پدجن یہاں پہ ہی کہا جاتا ہے کہ آتما کھڑی ہوتی ہے اور جہاں پہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کتاب جو آپ کا لیکھا جھوکھا ہوتا ہے زندگی بھر آپ نے جو کارے کیے ہیں اس کا حساب کتاب جو ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے یمراج کے مندر کے ٹھیک سامنے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ یہ مانت ہے کہ چترگوبت اور یمراج کا مندر جو ہے وہ بھارت میں ایک ماتر ہی ہے تو ابھی یمراج کہ آپ یہاں سے درشن کر لیجئے اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی کہا جاتا ہے کہ شریر سے آتما نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ ایک گفہ ہے جہاں سے آتما جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ مراج جی کی مورتی ہے اور یہاں سے آپ درشن کر لیجئے جو بھی جنہوں نے بھی یہاں پہ کبھی آ نہیں سکتے ہیں یہ جو نہیں آئے ہیں تو یہاں سے بھی آپ یہ مراج جی کے درشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا مانت ہے کہ بھارت میں جو ہے وہ ایک ماتر ہی یہ مندر ہے ایک ماتر ہی ٹیمپل ہے تو I hope میرے ویڈیو کے مادہم سے جو ہے آپ درشن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پرشاد وغیرہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو اس طرح کا یہ پورا ٹیمپل ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مراج کی سبھا جو ہے لگتی ہے آپ کا جیون مرن حساب کتاب یہاں پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیکھا جوکھا جو بھی آپ نے کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ سماپ تو ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی جو سب چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ درشن جو ہے وہ کر سکتے ایک بار فیسے میں آپ کو درشن جو ہے وہ کروا رہی ہے اپنے ویڈیو کے مادیم سے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور گائز شیئر کرنا اس ویڈیو کو تو یہی ہے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو میں جو ہی سب سے امپورنٹ پارٹ ہے مطلب یہاں پہ کافی بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے مندر بھی ہیں ان کے سموں کو بھی ہم جو ہے وہ چوراسی ٹیمپل میں ہی جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے اور جو ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ یمراج جی کا مندر ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے باہد آتما اسی مندر میں جو ہاں سب سے پہلے آتی ہے اور دیکھ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مندر کے سموں یہاں پہ کافی زیادہ ہے میرے پیچھے بھی آپ دیکھی پا رہے ہوں گے اور کافی اچھی جگہ ہے یار اور سکول یہاں پہ دی اے بی پبلک سکول میرے سامنے ہے ہے بھرمور کا رو ہے بھرکو ٹریڈیشنل قرآنے تریقے سے جو بنایا گیا سکول ہے جو کافی ہی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک مندر ہے یہاں پہ اور جہاں بھی نظر جاتی ہے سب جگہ مندر ہی مندر ہے سب جگہ تو جو بھی آپ کے پاس سٹونز ہے یہ سارے ریل ہے سارے ریل ہے اچھا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی سٹونز ہے بھیا کا کہنا ہے کہ سارے ریل ہیں جب بھی آپ چور آسی ریمپل یا بھرمور آتے ہیں تو یہاں سے سٹونز رودراکش جو پرچیز کر سکتے ہیں اور بھیا آپ کا نام کیا ہے پندیت کرشنا پیارے شرما ان کا نام ہے پندیت کرشنا پیارے شرما جی اور یہ ان کی شوہ پہ سامنے گیٹ کے سامنے ان کی جو ہے یہ آپ کو دیکھ جائے ہو یہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور بھیا لائک کرنا ویڈیو کو ٹھیک ہے تو چلیے گھائیس چلتے ہیں اب تو دوستو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہے لکھنا ماتا مندر جو کی بہت ہی زیادہ پرانا ہے ساتھوی یا چھٹھی سرطابدی میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا یہ لکھنا دیوی مندر اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ مندر راجہ میرو ورمن کے راجے کالمیس ساتھوی شتابدی میں بنایا گیا تھا سوچو آج ہم 21 تابدی میں آ چکے ہیں اور کتنے ہزاروں سال پہلے یہ جو مندر ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کی نکاشی دیکھئے ایسی مانت ہے کہ یہ جو لکڑی ہے یہ اکھروٹ کی لکڑی جو استعمال کی گئی ہے اس پہ ہی یہ ساری نکاشی کی گئی ہے یہاں پہ ہسٹری دی گئی ہے مندر کی اگر آپ پڑھنا چاہے تو یہاں سے پوز کر کے ایک بار پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کس لئے بنایا گیا تھا اور کیا اس میں بنایا گیا ہے کیوں بنایا گیا ہے تو یہاں سے پورا پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی مانتا ہے جو یہ مندر بنانے والا کارے گر تھا اس کے ہاتھ نہیں تھے فی بھی انہوں نے اپنے پیروں سے یہ پوری نکاشی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنی ہی زیادہ ٹیلنٹ ہوا کرتا تھا جو ہست کلا ہے وہ کتنی ہی زیادہ پرچلی تھی کون کہتا ہے کہ یہ ساتھوی ستابدی میں بنا ہے اور یہ ماتا ہے ان کے درشن آپ کر لیجئے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے بھرمانی ماتا کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے تو آئی ٹھنک ابھی ہمیں چلنا چاہیے آئی ٹھنک میں نے تھوڑے بہت جو ٹیمپل کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اور بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پہ تو نیکس ٹائم جب بھی آؤں گی تو ضرور آپ کو بتاؤں گی چلیے بھرمانی چلتے ہیں اور وہاں آپ کو بتاتے ہوں گے بھرمانی چلتے ہیں تو دوستو چوراسی ٹیمپل کے آئی ہوپ آپ نے دونوں پارٹ جو ہیں دیکھ لیے ہیں جنہوں نے پچھلا ولوگ نہیں دیکھا ہے پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو پلیز ایک بار آپ وہ بھی دیکھ لینا تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا دوسرا پارٹ دیکھنے کا تب ہی مزا آئے گا تو اگر آپ نہیں دیکھا ہے وہ تو ایک بار وہ بھی دیکھ لینا اور یہاں سے ہم جائیں گے ماتا بھرمانی کے ٹیمپل میں وہ بھی کافی خوبصورت جگہ پہ بنا ہوا ایک ٹیمپل ہے اور وہاں پہ میں ہسٹری بتاؤں گی وہاں کے پنڈی جی سے ملکے کی چوراسی کی کیا ہسٹری رہی ہے اور ماتا بھرمانی کی کیا ہسٹری رہی ہے تو سٹے ٹین ویڈا چینل گائز وہاں پہ آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے تو اگر آپ تو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو اگر کہیں سے بھی آپ کو ایک پرسنٹ بھی پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا کیونکہ یہاں پہ میں نے یمراج جی کا مندر بتایا ہے جو کی ویشب میں ایک ماتر مندر ہے تو پلیز ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جو کی نہیں جانتے ہیں ان جگہوں کے بارے میں اور اگر آپ ہیمارچل آنا چاہتے ہیں یا بھی چمبہ آتے ہیں تو پلیز چوراسی میں ایک بار ضرور ویزٹ کیجئے یہاں پہ آئی ہاں پہ لیڈ ڈاؤن نہیں ہوں گے آپ یہاں پہ ایک بہت اچھا جو ہے انبھو کریں گے چوراسی ٹیمپل ہے ہی ایسی جگہ یہاں پہ آپ آکے نا بلکل من کو شانتی سکون ضرور آپ کو ملے گا تو آئی ہاں پہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے انسٹرگرام میں ضرور فولو کیجئے میرے انسٹرگرام ہینڈل ہے دہمیلندگر تو چلی ابھی چلتے ہیں ماتب بھرمانی کی طرف اور ملتے ہیں بہت جلدی اس ویڈیو کے ساتھ تو اپنا دھیان رکھیں اپنے اپنوں کا دھیان رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بابائی ٹیک کر سیا